سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ اگر مسلمی لگنون جیسا کہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار علیم خان بھی ہو سکتے ہیں تو کیا قانونی طور پر ایسی کوئی گنجائش بنتی ہے یا قانون میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ سر کوئی رکھنا تو نہیں ہے اس حوالے سے بتائیے گا دیکھیں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ہے وہ اگر پھلکل زیادہ ایک اس کا ٹلٹ کسی دور طرف چڑھا جاتا ہے تو پھر تو برخار میں وہ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ سمجھا جائے گا لیکن اگر تھوڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اس وقت جو آرٹیکل سکٹی تھری اے ہے اس کی یہی جو ایکسپلیسٹ اس کا اطلاق یعنی اطلاقی صورت جو ہے اس میں یہی ہے کہ جو بکیا مدت ہے اس کے لیے نا اہلی ہوگی جیسا کہ پرانے جو قوانین ہے انیس سو باسٹھ کا تھا یا اس کے بعد انیس سو پچاسی کا جو لاغو ہوا اس میں ہوتا رہا ہے لیکن ٹینے اور تک سر صرف ٹینے اور تک سر لیکن اگر وہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ تا حیات نا اہلی والا تو پھر ساتھ آنے والے ارکان جو ہیں ان کو سو مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم تا حیات نا اہلی کا وزن سہار سکتے ہیں تو پھر اس صورت تیار میں یہ ہوگا ایک یا سوال ہے خال سب بہتر بتا سکتے ہیں انتشام بھی اب جب نیا وزیریا اللہ آج ہے گا بزدار صاحب کا صیفہ ہو گیا تو پھر تو پریزلائی کو ووٹ آف کانفیڈنس دیں نا نو کانفیڈنس تو ارلیمنٹ ہو جائے گی جی ان کو پھر وہ بلکل انتحاب کے انداز میں ان کا انتحاب لڑنا ہوگا وہ ووٹ آف نا کانفیڈنس تو ہے اسمان بزدار کے خلاف جب اسمان بزدار اس عودے پہ برقرار ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ نئے وزیریا اللہ کا انتحاب کا جو آئین میں طریقہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی چڑنا پڑے گا دو کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں تین کانڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور اس کا سب کا پروسیجر جو ہے وہ اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کے مطابق اسی طرح سے اب چلیں گے سر اب ایمکی ایم کے کردار کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ اب ایمکی ایم کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے وہاں پر دیکھا جا رہا ہے ادھر سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم مضبط فیصلہ کریں گے ہم عوامی فیصلہ کریں گے لیکن کیا فیصلہ کریں گے کیونکہ یہاں پر ایمکی ایم کے حوالے سے بھی ایک این کی قربانی تو ہو گئی یہاں پجب میں جس کا نوٹیفیکشن نہیں نکلا لیکن اب وہاں پر بھی این کی ہی قربانی ہے کچھ وزارت کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے پھر گورنشپ کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے تو کہاں پر جا رہے ہیں مکم پاکستان انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا فیصلہ نہیں کیا توفیق بٹ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اپوزیشن کی طرف یا حکومت کی طرف دیکھئے جو مسلم لیگ کاف ہے اور مکم ہے یہ دونوں بالخصوص یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے یہ عمومی تاثر ہے کہ یہ کسی نہ کسی خفیہ اشارے پر فیصلے کرتی ہے سو ابھی ہمیں کل تک بلکل بہتی واضح تھے کہ جو مسلم لیگ کاف ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہی ہے اور بلکل کلیر تھا میری جو ذاتی معلومات کے مطابق جو ان کی میٹنگز ہوئیں اپوزیشن کے ساتھ اور جو میٹنگ ہوئی خاص طور پر بہت سی میٹنگز ہوئیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ چودری برادران کی تو میری ذاتی معلومات کے مطابق اس میں ایک فیصد بھی شک نہیں تھا کہ مسلم لیگ کاف جو ہے یا جو چودری برادران ہیں یا پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کریں گے اسی طرح اب ایمکی ایم جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ابھی پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے وہ ان کی باتوں سے نہیں احساس ہو رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیکن چودری پرویز علیہ کے حب جانب ہمیں ہوا ہے اس کے بعد تو ابھی تک ہم ایمکی ایم کے حوالے سے پورے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے یا یہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مل جائیں گے صحیح اب توفیق بات سب اپنے بات اپنے بات کردی ملک سب میرے ایشارہ بات کچھ ایساً بات کریں اس دفہ تو جتنے ادھادیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھون کالس نہیں آئی ہے پچھلی دفعہ سینٹ کے اینوٹر کے ابتدار میں سے يوسف رزا گلانی صدق سینٹر ملتخب وچھا چاہے ہیں وہ سینٹر ملتخب روز بن 8 سال پر اپنڈرہ ووٹ کو ملتج علاقہ ان کو پی ٹی ای ای کے ساتھ گیا اس وقت تک اپوزیشن پارٹیز نے اپنڈرس پارٹیز میں خوانات اور پر اپنڈرہ بانڈرہ ان کو راکھتا ہے لیکن پر اپنڈرہ ووٹ اف ووسٹر راکھتا ہوا تو فون کالز آنے شروع ہو گئی تھی. وہی لوگ جو ٹوٹے ہوئے تھے. میں ان میں سے ایک صاحب کا نام بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ اس کی کال آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ووٹ پرائم نیسٹر کو دینا ہے. پھر آخری دن دو بندے آر نہیں تھے رہے ووٹ ڈالنے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ دو بندوں کو آخری وقت فون کر کے بلوایا گیا تو اس وقت تو فون کالز آر ہی تھی. اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں آرہی ہیں. لیٹس سی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن کیا سوٹے حال ہے. ابھی تک سوٹے حال جو آر ہے. کل کیا ہوگی بتا نہیں ہے. ملک صاحب کی بات کو میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ ان میں سے ایک جو ہے اس نے تو وہاں پہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کال لائے ہیں تو اس نے کہا وہی لائے ہیں جو لے کے آتے ہیں. بلکل ہے بڑا انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ دیا تھا. اور یہ پھر اسی بات کو تھوڑا سب میں آگے بڑھاؤں تو آج زرداری صاحب بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ڈبل گیم کے حوالے سے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. نہیں منیف صاحب میرے ذہن میں وہ والی جملہ ان کا گھوم گیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیشہ ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپا گیا ہے اس باہر آپ کسی بھی طریقے سے صلاح نہیں ہو سکتی اور آج کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہی ڈبل گیم ہوا تو کیا یہ ڈبل گیم دوبارہ ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا اور یہ اشارہ کس طرف تھا وہ والی طرف یہ یہ والی طرف دیکھئے ایک سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے حکومت نے غلطی کی ہے اسلام آباد میں جگہ جگہ اس وقت سندھ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں اور جو ہے بالکل یہ قبل از وقت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر یہ پروسس ہو جاتا ہے عدم اعتماد کا یہ سلسلہ جو ہے نا ابھی دونوں طرف سے ہارٹ ہیٹنگ جاری ہے اور نمبرز کی اگر بات کریں نا تو اگر نیوٹرل کیلکولیٹر سے بھی حساب لگایا جائے تو زیادہ خالد صاحب کا حساب مجھ سے بہت اچھا ہے کہ 161 ارکان اپوزیشن نے کل شو کیے ہیں ایوان میں اس کے فوراں بعد جو ہے ایک پریس کانفرس ہوتی ہے اس میں باپ سے چار ارکان آ جاتے ہیں تو یہ 165 تعداد بن گئی اور اس سے قبل شاہ زین بکتی آ چکے ہیں 166 اور بوتانی صاحب آ جائے ہیں 167 اور ایک کسی سندھ کے رکن نے شاید آٹ آف کنٹری سے لینڈ کرنا تھا وہ آج پہنچے نہیں ہیں تو 168 یہ تین چار نمبر جو ہے نا بظاہر شورٹ نظر آتے ہیں ان کے پاس تارک بشیر چیما جی سر اور منہر اس میں ابھی تک کسی باغی رکن کا ہم نے تذکرہی نہیں کیا اس میں جو خالصا بات کر رہے تھے جو ہے وہ ناہلی کے حوالے سے میں تین سے چار باغی ایسے ارکین کو جانتا ہوں کہ وہ کم از کم ایک ٹنور کی ناہلی لینے کے لیے بھی تیار ہیں اس وقت اور پانچ ارکین ایسے ہیں باغی گروپ میں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے وہ ازاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو ان ارکین پر بھی یہ ناہلی کی تلوار نہیں ہے تو اور دوسری طرف جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بلکل جو ہے کوئی بیس سال پہلے کی طرح بڑے انرجیٹک دکھائی دے رہے ہیں اور وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور جو بیریسٹر صاحب نے بات کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اپوزیشن میں اس لڑائی میں آصف علی زرداری کا جو رول ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست ہے اور وہ سٹل پرفارم کر رہے ہیں اور کوئی دو تین سرپرائز اور بھی آج رات تک متوقع ہیں جو ان کی طرف سے آنے والے ہیں نا کہ دو درجن سے زیادہ اثر بیس پچس لوگ بلکہ نمبر ان کے اور بڑھ رہے ہیں تو اگر ان کو بھی ایٹ کر لیا جائے تو پھر تو یہ نمبر آگے جاتا ہے کافی اب ویسے کہ سنجرانی صاحب کا احتشام ان کی بڑی میٹنگز ہو رہی تھی لیکن پھر اچانک سے جو بلوچستان میں سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے سنجرانی صاحب کی میٹنگز ایک دم تبدیل ہو گئی بلکل ہی نہیں ہو رہی ہیں خاموشی ہو گئی ہے کیوں وہ تو خیر اب سیچویشن ہمارے صاحب نے آگی نا بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے اور چار میمبر جائے انہوں نے تو آپوزیشن کو جوائن کر لی ہے ایک زبیدہ جلال صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ وہ نہیں ہے ان کے ساتھ یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کرن اور آئیم شور کہ باقی پینلس بھی مجھے اس کے اوپر سیکنڈ کریں گے کہ واقعی میں کالز نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اگر بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن رینکز کو جوائن کر لیا جا کے تو اس کا مطلب یہ اپوزیشن نہیں آ رہی لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ نے وہ ایک سوال چھوڑا تھا آپ کی اسیسمنٹ کافی متنازر ہے سر اگر علیم خان اچھا سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب تو ہمارے کم کے سب سے سینئر مہنگر ہیں اب تو اپوزیشن کے لیے کالز آنے کی بات کی جا رہی ہے ابھی نائی منیف نے ایک وہ لفظ استعمال کیا تھا کہ بڑا نیوٹرل کیلکولیٹر بھی لگائے نا تو یہ نیوٹرل کیلکولیٹر والی کیلکولیشن کی ہے آپ نے سر یہ صحیح نہیں ہے میں کیونکہ اپنا دوا کسی اور طرف گھمارا تھا کرن میرے لیے جو سوال چھوڑ کے گئی تھی نا وہ تریسٹے کے حوالے سے چھوڑ کے گئی تھی تو میں اس وقت سے ذرا آئین پر اپنا دماغ ہوا رہا تھا تو اس کا جواب میں دینا جاؤں گا تو اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں اچھا وہ اتنی سیمپل سیچویشن دی ہے مثال کے طور پر اگر آپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز جیسے کلمیہ جاوید لطیف صاحب نے بولا کہ علیم خان صاحب ہمارے کینڈیٹ ہو سکتے ہیں پجاب میں وزارت عالیٰ کے لیے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خالد عظیم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ تریسٹے اے جو ہے ووٹ ریکٹ ہو جائے گا اگر کوئی شخص پارٹی ڈسپلن کے خلاف جا کر ووٹ نہیں کر سکتا تو وہ شخص دوسری پارٹی کا کانڈیڈیٹ بھی نہیں ہو سکتا اگر وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لے کر اسیمبلی کا ممبر بنا ہے تو اٹھا پوسیبل فار ایٹ پرسن کے وہ دوسری پارٹی کا کانڈیڈیٹ بن جائے وزارت عالیٰ کے لیے لیکن اتنا سیدھا نہیں ہوتا سیچویشن میں یہ دیکھ رہا تھا یہ آئین کا آرٹیکل 1.12 ہے جی یہ بات کرتا ہے that the governor shall dissolve the provincial assembly if so advised by the chief minister and the provincial assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has so advised پھر اس کا clause 2 کیا بات کر رہے یہ راستہ ہو سکتا ہے opposition کے لیے مسلم لیگ نواز اگر فیصلہ کر لیتی ہے کسی بھی ایسے علیم خان صاحب کو چھوڑ کے اچھا break لینا ہے تو پھر آپ break لینا ہے اس کے بعد میں آکے explain کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ بیچ میں ایک ذرا طویل break لینا چاہ رہے ہیں bulletن کا break لیں گے کیونکہ یہ والی جو situation اس وقت بنی ہوئی ہے نا یہ end of the day تک تو clear نہیں ہو جاتی جب تک votes نہیں پڑ جاتے جب تک سب کچھ کھل کر سامنے نہیں آجاتا ایک گھنڈے کا بیچ میں break لیتے ہیں آپ نیوز bulletن دیکھیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہی سے ہی discussion کا آغاز کریں گے